نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاری یا ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر دکھر دے تو بھاگوان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم پروننگ کٹ سے سبندید کچھ مہتفو جانکاریاں ساجہ کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک برانچ میں ایک شوٹ میں ایک کروت میں یا پھر ایک بیمے والی تہنی کو پرون کیا جائے کس طرح کا پروننگ کٹ رہتا ہے اسے سبندید کچھ مہتفو جانکاریاں ساجہ کرنے جا رہے ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر کشیتر میں ایک پرمک چرچہ اس بارے میں ہوتی ہے کہ پروننگ کٹ کس طرح کا ہونا چاہیے یا سیدھا ہونا چاہیے یا ٹیڑا ہونا چاہیے یا پھر کتنا دور اور کتنا پاس یا کٹ ہونا چاہیے اس بارے میں سبھی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اس بات کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا ہمیں بہت ہی آوشک ہو جاتا ہے کہ پروننگ کٹ بناتے اس میں آپ اپنے پیڑ کو زکم پہنچاتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہمیں پیڑوں کو زکم کم سے کم دینا چاہیے ہوتا ہے یا مانا بھی جاتا ہے کہ سیدھے کٹ کی تلنا میں ٹیڑے کٹ لگانے سے زکم جو کروس ہوتا ہے وہ بڑے کشیتر میں ہوتا ہے اور زکم زیادہ ہوتا ہے سرل شبدوں میں ٹیڑے کٹ سیدھے کٹ کی تلنا میں بڑے ہوتے ہیں پیڑ کو کم سے کم نقصان ہو اس کے لئے ہمیں باغنوائیو جو پروننگ ٹولز ہوتے ہیں وہ تیز کرنے ہوتے ہیں تیکھے پروننگ ٹولز کا ہی ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے شاکھاؤں کو کٹتے سمیں بلکل مکھے شاکھا کے پاس سے نہیں کٹنا چاہیے باغنوائیو جو ہمارا برانچ میں کولر ہوتا ہے کولر کے نزدیک سے ہمیں نہیں کٹنا ہوتا ہے اگر ہم پروننگ کٹ جو ہمارا کولر ہوتا ہے اس کے نزدیک سے لگاتے ہیں تو اس سے جو گاہ ہوتا ہے اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اس کا کشیتر بڑھ جاتا ہے جس کے پریڑام سروپ ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے گاہ کا تو باغن بھائی کچھ الگ طرح کے کٹ بھی لگاتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کچھ باغن بھائی جو بڑھ ہوتا ہے جو آنکھ ہوتی ہے اس کے نزدیک کٹ لگاتے ہیں اور بڑھ کی طرف کٹ کا مو بھی رہتا ہے تو جو اگر باغن بھائی اس طرح کا کٹ لگاتے ہیں تو اس سے جو پانی کا فلو ہوتا ہے باغن بھائی وہ آنکھ کی طرف آتا ہے نیچے کو بڑھ کی طرف ہو جاتا ہے جس کے پریڑام سروپ بڑھ کے سرنے کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے کچھ باغن بھائی بہت ہی زیادہ نزدیک لگاتے ہیں بڑھ کی نزدیک ہی کٹ لگاتے ہیں اور آنکھ کے بالکل اپوزٹ میں سمانتر لگاتے ہیں لیکن نزدیک لگاتے ہیں کٹ تو باغن بھائی وہ صحیح رہتا ہے جو کٹ کا انگل صحیح لگاتے ہیں لیکن نزدیک لگاتے ہیں اس سے باغن بھائی جو بڑھ ہوتا ہے جو ہماری آنکھ ہوتی ہے جو بیما ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ سوک جاتا ہے تو اس طرح کا کٹ بھی صحیح نہیں رہتا ہے کچھ باغن بھائی بلکل فلیٹ کٹ لگاتے ہیں بڑھ کے اوپر بلکل فلیٹ کٹ لگاتے ہیں باغن بھائی بڑھ سے دو چار ایم ایم اوپر لگاتے ہیں اور فلیٹ کٹ لگاتے ہیں تو اس سے بھی باغن بھائی جو یہ کٹ ہوتا ہے یہاں پر پانی رک جاتا ہے پانی کے رکنے کے پریدہ ہمارا بڑھ پھر سے یہاں پر کمزور ہو جاتا ہے اور سوک جاتا ہے کچھ باغن بھائی بہت ہی زیادہ دور سٹب کٹ لگاتے ہیں جس کو سٹب کٹ کہتے ہیں باغن بھائی جب ہم بڑھ سے دور کٹ لگاتے ہیں تو اس طرح کی سٹب کٹ کے لگانے کے پریڈام سو روپ بھی جو گھاو ہے وہ نہیں بھرتا ہے گھاو کو بھننے کے لیے بہت زیادہ سمجھ لگتا ہے دو چار سالیں لگ سکتی ہے اور جس کے پریڈام سو روپ انفیکشن ہو جاتا ہے جو ہماری پرانچ ہوتی ہے یا پھر جو پلانٹ ہوتا ہے اور اس سے پیپری بارک کی سمجھ سے اگیاں تاوش لگائے جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں صحیح کٹ کیسا ہوتا ہے پروپر کٹ کس طرح سے لگائے جاتا ہے جب بھی باغن بھائی اپنے باغوں میں پلانٹ پر کٹ لگاتے ہیں تو ہم نے پینتالیس دگری کے اینگل کا کٹ لگانا ہوتا ہے چاہے وہ پھر شوٹ ہو پلانچ ہو کچھ بھی ہو تاکہ باغن بھائیو پانی کا فلو پروپر لیں وہے اور ساتھی ساتھ جو بڑ ہوتا ہے باغن بھائیو ہماری پرانچ پہ یا پھر شوٹ پہ کسی بھی گروت پہ بڑ سے ہم نے چار سے چھے ایم ایم اوپر ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ ٹھوٹ بھی نہ بنے باغن بھائیو اور جو کٹ ہوتا ہے ایجلی ہیل بھی ہو تو اس طرح سے ہم نے پروپر پروننگ کٹ لگانا ہے یہ باغن بھائیو ہمارے بگیچے میں انفیکشن بھی نہیں ہونے دیتا ہے اور ہیجلی ہیل بھی ہو جاتا ہے اور وہ جو پانی کا لو ہوتا ہے باغن بھائیو وہ بھی پروپرلی ون سائٹ چلا جاتا ہے جس کے پریڑام سرو جو آنکھ ہوتی ہے جو بڑ ہوتا ہے باغن بھائیو وہ پروپرلی گرو بھی ہوتا ہے اب باغن بھائیو کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ پروننگ کٹ جو بڑ ہوتا ہے اس سے چار سے چھے ایم ایم اوپر ہی کیوں لگایا جائے تو باغن بھائیو پروننگ کٹ چار سے چھے ایم ایم اوپر ہم اسی لیے لگاتے ہیں کیونکہ کٹ کے باغن بھائیو جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے نیچے تک لگ بگ تین سے چار ایم ایم وہ سوک جاتا ہے گاہو کو ہیل کرتے سمیں جب گاہو کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے جو کٹ ہوتا ہے ہمارا باغن بھائیو کٹ سے بڑ کی اور نیچے کی اور لگ بگ تین سے چار ایم ایم وہ سوک جاتا ہے تو اسی لیے ہم نے چار سے چھے ایم ایم تک بڑ سے اوپر کو کٹ لگانا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے ہمارے جو بڑ ہوتے باغن بھائیو اس پر بورا پرباہ نہ پڑے تو باغن بھائیو نے جیادہ سے زیادہ چھے ایم ایم اور کم سے کم چار ایم ایم بڑ کی دوری پر پروڑنگ کٹ کو لگانا ہوتا ہے اور کٹ کو لگانے کے پاس ساتھ ہم نے باغن بھائیو وہاں پر پیسٹ لگانا ہوتا ہے چوبٹیا پیسٹ لگانا یا پھر ہم نے بوڑو مکچر کی سپری کرنی ہوتی ہے